اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلا کلم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت صحیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر ان سے علم اور حکمت کی باتیں بھی شیخی اور دس سال بھی پورے کی ہیں اور اس طرح انہوں نے حضرت صحیب علیہ السلام کی اس بات کا بھی احترام کیا جس میں حضرت صحیب علیہ السلام نے ان سے مجید دو شال خدمت کرنے پر ان کا احشان کہا تھا جب دس سال پورے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اپنے والدین کے پاس واپس مشر عزے پر جانے کی عزازت لی اور اپنے بیوی بچے اور غلام کو شاتھ لے کر مشرے کی طرف روانہ ہو گئے روایت میں ہے کہ سائد وہ شردی کے رات تھی یا ان کی بیوی جج کی یعنی کہ ڈیلیوی کا وقت تھا کھر جب وہ لوگ اپنے شفر پر چلے تو تور کی پہاڑی یا توہ کی وادی میں پہنچے جب رات ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دور پہاڑ سے ایک روشنی نظر آ رہی ہے انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم لوگ یہاں پر رکو میں اس پہاڑی پر جا رہا ہوں وہاں سے سائد کچھ آگ مل جائے تاکہ تم لوگ تاب سکو اور آگے راستہ کی کچھ خبر بھی مل جائے گی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پلم کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑی پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس پہاڑی کے داہنے سے ایک درک سے روشنی آ رہی ہے پھر انہیں گیب سے ایک آواز سنائی دی جو غالباً اسی مقدس درک سے آ رہی تھی یہ آواز ہمارے رب کی تھی جو سارے عالم کا مالک اور خالق ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ میں تمہارا رب اور شعر زہاں کو پالنے والا ہوں میری بات گوھر سے سنو اور اپنی جوتیاں اتار دو تم مقدس وعدی دعا میں ہے میں نے تجھے نبوت اور رشالت کے لئے چھل لیا ہے میری حمد و شرد کر اور نمازی قائم کر جو تیری طرف وہی باتی یا کلم کی ذاتی ہے اسے گوھر سے سن بے شک میں ہی اللہ تعالی ہوں میرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اس لئے تو صرف میری ہی عبادت کر یقیناً قیامت آنے والی ہے جسے میں نے کوشیدہ کر رکھا ہوا ہے تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جس کی اس نے کوسس کی ہو اس لئے اس یقین سے تجھے کوئی ایسا سخص یا نہ روک دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنے نفس پائشوں کے پیچھے لگا ہوا ہو ورنہ تو رہا سے بھٹک جائے گا اور حالات ہو جائے گا دوستو وہ توہ کی وعدی مقدس تھی کیونکہ وہاں ہمارے رب کی تاز ذلی کا ظلوہ تھا اس لئے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زوتی آتارنے کا حکم دیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے ہم کلم ہوئے اس لئے انہیں قلم اللہ کہا گیا اللہ تعالی نے فرمایا اے مشاہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب یہ آسا لکڑی یا چھڑی ہے جس سے میں اپنی بکریوں کو ہاتھتا ہوں اور ان کے لئے جھاٹ بھی توڑتا ہوں اور اس سے ٹیک سہارا بھی لیتا ہوں اور بھی یہ میرے بہت سے کام میں آتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے مشاہ اسے جمین پر ڈال دو اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آسا چھڑی کو جمین پر ڈالا وہ ایک کالا ناگ ساپ بن کر خبکارنے لگی اور کروٹے لینے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ساپ کو دیکھا تو خوف کے مارے پیچھے پلٹ کر بھاگنے لگے اللہ تعالی نے پکارا ہے اے موسیٰ خوف نہ کھاؤ درو نہیں تم اپنے رب کے آمان حفاظت میں ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹ آئیں لیکن ابھی بھی ڈر سے کام پر ہیں تھے اللہ تعالی نے فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لو ہم اسے پہلے کی صورت میں چھڑی میں دوبارہ لادیں گے اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے اس سے تیرا خوف بھی جاتا رہے گا اور فرمایا اب اپنا ہاتھ باہر نکاح تو وہ ہاتھ بینہ کسی تکلیف اور درد یا خرابی کے اگدم شفید اور چمکتا ہوا نکلا اللہ تعالی نے فرمایا یہ دو محضے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ ہم توزے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو محضے عطا کی اور فرمایا اے موسیٰ فیرون کی طرف جاؤ کیونکہ وہ بڑا ظالم اور سرکش اور حد سے آگے بڑھ گیا ہے اور اس نے بنی اسرائیل پر ظلم و شتم کا بزار گرم کر رکھا ہے اسے حق کی دعوت دو اور کہو کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اس لیے میری اطاعت کرو اور اللہ تعالی کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی بھی معبود عبادت کے لائق نہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب وہ تو بہت طاقتور اور ظالم ہیں اور میرے ہاتھوں اس کی قوم کا ایک شخص آدمی کا قتل ہوا ہے اور وہ تو میرے قتل پر بھی امادہ ہے اس لیے اے میرے رب تو میرے شینہ کھول دے دل مضبوط کر دے اور میرے کام کو اسے مز پر آشان کر دے اور میرے زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری باپ سمجھ سکے یہودیوں کی ربایت میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے اور فیرون کے محل میں پرورش آ رہے تھے تو انہوں نے خضور یا کوئی مٹھائی سمجھ کر ایک جلتا ہوا کوئلے کا ٹکڑا اپنے موں میں ڈال لیا تھا اسی کے وجہ سے ان کی زبان جل گئی تھی اور وہ صاف صاف نہیں بول پاتے تھے یا روانگی سے باتیں نہیں کہہ پاتے تھے اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ میرے زبان کی گرہ کھول دے ہی خاندان میرے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کو میرا وزیر مددگار بنا تاکہ اس کے ساتھ کونے سے میرا خوصلہ بڑھے اور وہ میرے ہر کام میں شریک شاتھ رہے تاکہ ہم دونوں کسرت سے تیری پاکی اور ہم جو شند بیان کرے اور بہت زیادہ تجھے یاد کرے بشک تو ہمیں بہت دیکھنے والا اور جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تیری تمام سوالات پورے کر دئیے گئے ہیں اس کے پہلے بھی ہم تجھ پر کئی بڑے احشان کر چکے ہیں جب تیری والدہ نے فیرون کے خوف سے تجھے ایک چندوق تابوت میں بند کر کے دریا میں بہا دیا تھا اور ہم نے اس کی دل میں یہ بات ڈالتی تھی کہ ہم اسے کنارہ پر لا دیں گے اور میرا اور خود اس کا دسمن فیرون اسے اپنا لے گا اور تیرا بچہ صحیح سلامت تیرے پاس پکچا دیا جائے گا اور یہ موسیٰ جب تُو نے فیرون تیرے قتل کا ارادہ کیا لیکن ہم نے اس سے اور اس کی بیوی کے دل میں تیرے لیے محبت ڈال دی اس لیے کہ تیری ہماری آنکھوں کے سامنے پر اور اس کی ضائع اور تیری بہن بھی تیرے پیچھے فیرون کے محل تک پہنچ گئی جبکہ تُو نے ہمارے حکم سے کسی آیا دودھ پلانے والی کا دودھ نہ پیا اور تیری بہن نے اسے مشورہ دیا کہ میں ایک ایسے عورت کو زانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلائے اور اس کی نگبانی دیکھ بھل بھی کرے اس تخبیر سے ہم نے تیری والدہ کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں تھنڈی رہے اور وہ گمگین داشت نہ رہے اور اے موسیٰ جب تُو اپنی زوانی کو پہنچا تو تُو نے ایک سخص آدمی کو بھی ارادت قتل کر لیے اسے بچا لیا اور تُوزے معاف ہم نے آپرخ لیا اور تُو مدین پہنچا اور ان لوگوں کے استحال تک ٹھہرا رہا اور تُو آز ہماری ہی قدرت مشلیت کے مطابق یہاں اس مقدس وادی توہ میں آیا ہے اور یہ موشات میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پشند پرما لیا ہوں اب تُو اپنے بھائی کے ہمراہ ساتھ میری نشانیاں موزل لے کر فیرون کے پاس زا اور خبردار میری ذکر اور حمد و شند میں کوئی کتائیہ سستی مت کرنا اور فیرون کے پاس زا کر اسے نرمی سے سمجھا ہو سائد وہ سمجھ لے یا ڈر جائے دوستو یہاں پر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نرمی کے شاد حق کی دعوت دینے کا حکم دیا لیکن آز انٹرنیٹ پر آؤ دوسری زگہ بھی فیس بک کچھ کرنا سمجھ اپنے آپ کو مسلمان والے ایک دوسرے کو اتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ نیک ہیں اور لوگوں میں اسلام پھیلا رہے ہیں اور ہر کوئی اپنے حق پر ہونے کی دلیلیں دے رہا ہے دوستو یاد رکھو جسے اللہ تعالی ہدایت نہ دے سکے اسے تم لوگ ہدایت نہیں دے سکتے اگر اپنی بات کسی کے آگے رکھی شاد رکھو یا سمجھاؤ وہ سمجھتا ہے تو ٹھیک نہیں تو اسے چھوڑ دو فیجول کی بحث بازی کر کے اپنا ایمان مت برباد کرو جو لوگ فیجول بحث بات ان سے بری نرمی کے ساتھ یہ کہو یعنی کی تمہارا دین تم کو مبارک ہو اور ہمارا دین ہم کو یا تمہارا عقیدہ تم کو مبارک ہو اور ہمارا عقیدہ ہم کو اور کون پر ہے کون نہ حق ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالی کی ذات پر چھوڑ دو سکریہ ناظم پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں السلام علیکم